اوہاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تو یہ پہلی ایک اوانڈ توحید ایہاک نعبدو و ایہاک نستعین اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا میں مدد کے لیے صرف توجی کو پکاریں گے عام مدد آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں مخلوق سے بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ مدد جو دعا والی ہے آپ کا کسی ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں وہ میری مصیبت اور پریشانی کو ٹال دے گا یہ والا جو معاملہ ہے یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے و ایہاک نستعین سورة الفاتحہ میں ایہاک نستعین سے مراد ہے دعا میں صرف اللہ کو پکار کریں یہاں عمومی مدد مراد نہیں ہے اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور پریشگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں ایک دوسرے کی مدد بت کرو وہ تو آپ کو حکم ہے یہ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے تو آپ امی سے روٹی کیوں مانگتے ہیں وہ باپا جانی اگلے دن ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اگر ڈسپرین کی گولی پینا ڈال کی گولی مشکل کشاہ ہے تو ولی کیوں نہیں ہو سکتا اوہ بھئی ظاہری اسباب ہیں اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے کروالیں لیکن ظاہری اسباب میں اگر ایک بندہ آپ کے سامنے موجود نہیں وہ مر گیا چاہے وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے لیکن دنیا سے چلا گیا اپنی قبر میں ہے اس کو آپ مدد کیلئے نہیں پکار سکتے سامنے ہے تو آپ ضرور پکاریں بلکہ حکم ہے کہ آپ نے مدد کرنی ہے اگر آپ کو کوئی پکار ہے نبیل اسلام نے صحابہ کرام کے ذریعے غزبِ بدر اور اہد میں کافروں کے خلاف جنگوں کو لڑائے تو وہ ظاہری اسباب آپ کے ساتھ اٹیش تھے لیکن یہ نہیں ہوا کہ غزبِ اہد میں حضرتِ امیرِ حمزہ شہید ہو گئے ہیں اور نبیل اسلام نے خیبر کے موقع پر امیر حمزہ کو بلایا ہوگے چونکہ تم بدر میں بھی میری طرف سے آرمی چیف تھے اہد میں بھی آرمی چیف تھے لہٰذا خیبر میں بھی تم ہی آرمی چیف ہوگے المدد یا حمزہ نہیں دنیا سے جا چکے تھے آخرت کی زندگی میں سیدن علی کو بلایا نہ نبیل اسلام نے کبھی کسی فرشتے کو بلایا کہ بدر اور اہد میں فرشتے نازل ہوئے تھے تو فرشتو آجو میری مدد کو نہیں وہ اللہ کی مرضی ہے فرشتے بھیجے یا نہ بھیجے ہم نے اللہ کو بکارنا ہے یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ دی قرآن میں یہ تو آیا کہ ہم صرف تجی سے مدد مانگتے ہیں یعنی دعا کے لئے یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور حسنی سے نہیں مانگ سکتے جناب یہ بھی لکھا ہے سورت النمل کی آیت نمبر سکسٹی ٹو اَمَّن يُجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّو وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ آئِلَاهُمْ مَعَاللہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے یعنی تمہارے ماما مر جائیں گے تو تم ان کی جگہ آ جاؤ گے تمہارے برنے کے بعد تمہاری اولاد آئلَاهُمْ مَعَاللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ ایکوالٹی ہو کہ مصیبت اور پریشانی میں گھرے وے شخص کی دعا کو سنیں لہذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں کوئی تمہارا حاجت روا ہے دعا قبول کرنے کے اعتبار سے ظاہری اسباب کی نہیں بات ہو رہی دعا قبول کرنے کے اعتبار سے تو گویا تم نے اسے معبود مان لیا ہاں اسباب کے اعتبار سے اللہ نے خود اسباب کو ہماری مصیبت اور پریشانی کو ٹالنے کا ذریعہ بنایا پیاس لگے گی تو ہم پانی پیئیں گے ہم دعا نہیں کریں گے کہ یا اللہ میری پیاس ختم کر دے کیونکہ اللہ نے پہلے ہی حکم دیا ہے کہ یہ ہے وہ سبب اسے اختیار کرو بھوک لگے گی تو روٹی کھائیں گے وہ پیغمبروں نے بھی کھانی ہے صورت المائدہ میں آیا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ایسوں کو پوجھ رہے ہو کہ جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفک ہیں یعنی وہ خود کھانا کھانے کے محتاج ہیں عیسیٰ اور ان کی والدہ وہ تمہارے مشکل کشاہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ تو اپنے نفک نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور علم والا ہے یہ اللہ کی کوالٹی ہے اگر اسباب کو کسی نے اس اعتبار سے پکارنا ہے تو بھائی اس پلینٹ ارث پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشاہ ہے تو وہ سورج ہے کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ کوئی اور مخلوق اس لیول کی مشکل کشاہ نہیں ہے اللہ کے پیدا کردہ اسباب میں سے کیونکہ پیغمبر تو خود سورج کے پر ڈیپینڈنٹ ہے عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے وہ کھانا کون بناتا ہے سورج سورج کی وجہ سے کھیتیاں پکتی ہیں ان کھیتیوں کو جانور کھاتے ہیں انہی کھیتیوں کو ہم بھی کھاتے ہیں اور جب ہمیں جانوروں کا گوشت چاہیے ہوتا ہے کھیتی پکتی کس طرح ہے اگتی کس طرح ہے سورج کی وجہ سے اس کی روشنی کی وجہ سے اور صرف روشنی نہیں جس پانی سے وہ کھیتی پر مان چڑھ رہی ہے وہ پانی بھی سورج کی وجہ سے برستا ہے ورنہ سمندر کا پانی آپ کی کھیتی تک پہنچ ہی نہیں سکتا اگر سورج نہ ہو سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پانی ویپریٹ ہوتا ہے اور پھر سورج کی وجہ سے زمین پر ہوایاں چلتی ہیں وہ بادلوں کی شکل میں اس پانی کو لاکر برساتی ہیں گلیشیز کی فارم میں پہاڑوں کے پر سورج کرتی ہیں پھر اسی سورج کی تپش سے وہ گلیشیر پگلتے ہیں دریا چلتے ہیں اور زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں جو ہم پانی زمین سے نکالتے ہیں یہ دریا جو زمین کے نیچے چل رہا ہے یہ بھی اسی پانی سے جڑے ہوئے ہیں پیچھے سے آپ کو صرف اوپر کے دریا نظر آرہا ہے نیچے بھی دریا ہے تو دنیا میں موسموں کا بدلنا ہواوں کا چلنا بارش کا ہونا کھیتی کا پکنا فروٹ کا پکنا اس کا اگنا اور جانوروں کی خوراک جو زمین سے آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں لیکن اللہ کے فضل سے آج تک کسی کلمہ کو مشرق کو بھی یہ وہم نہیں آیا کہ سورج جو ہے یہ میرا مشکل کجھا ہے المدد یا سورج ہم کہتے ہیں یا اس کی کیا اوقات ہے یہ تو اللہ نے اسے کام میں لگا دیا بھئی جسے اللہ نے کام میں لگایا ہوئے اس کی تو اوقات ہم سمجھ ہی نہیں رہے اور جسے اللہ نے کسی کام نہیں لگایا ہوئا اس کو ہم کہہ رہے ہیں غوثے پاک میری مدد فرمائے غوثے پاک کو تو پتہ ہی نہیں ہے غوثے پاک تو خود سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے تو سائنس نے جس طریقے سے اللہ کا تعرف کروایا ہے اس کے بعد شرق کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی حقیقت بات ہے جسے تھوڑا سا بھی علم ہے نا کہ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے وہ کسی انسان کو مابود ماننے کا سوچ بھی نہیں سکتا Not at all کہ وہ کسی بزرگ کو کسی بابے کو کسی پیغمبر کو کسی فرشتے کو یہ سمجھ لے کہ یہ میرا مشکل کو شاہ آجت روا ہے دعا کروا سکتے ہیں وہ برحق ہے کسی کے پاس جائیں دعا کرویں پیغمبر ہوا اب تو ختم نووت ہو چکی اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے ہم اپنی پریشانیاں انہی کو بتاتے وہ دعا کرتے اللہ چاہتا تو ان کے ہاتھوں پر موڑزار بھی ظاہر ہوتے جس طرح ہوئے لیکن جب پیغمبر دنیا میں نہیں رہے اب آپ انہیں پکاریں گے نہیں مدد کے لئے وہ سیدنا عمر نے اقیدہ بتا دی ہے سی بخاری کی ایک حدیث اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے ذریعے توصل اختیار کرتے تھے ان کی دعا کی برکت سے تُو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا یعنی جو سامنے موجود ہے اس سے دعا کروا یہ والا توصل اور وسیلہ حقیقی توصل اور وسیلہ ہے باقی لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی ہوئی ہیں توصل کے نام کے اوپر استمداد کر رہے ہوتے ہیں پھر بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کے ستر صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے شہید ہوتے وقت دعا کی آسم بن ثابت انثاری جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے دعا کی اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا ہم ان کے دین کے اوپر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا کی تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے پاس بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہا کہ آپ کے ستر قاریوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا اور انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کیے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہیں صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام کو نہیں بکارا اللہ کو بکارا ہے کہ ہماری خبر ہمارے نبی تک پہنچا دیں اس ایک حدیث نے تین عقیدے کلیر کر دیئے نمبر ون صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ عالم الغیب اللہ ہے ہم اللہ کو بتائیں گے تو وہ ہمارے نبی کو غیبی خبر دے گا علم غیب کا عقیدہ کلیر دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر جو یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں قبر اتھر میں موجود ہیں اور پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں بخاری میں آتا ہے غزم موتا کے موقع پر نبی علیہ السلام کو اللہ نے لائب منظر دکھایا آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا اور اب مسلمانوں نے کنسینسس کے ساتھ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کو چنا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا اب یہاں پہ منظر دکھایا جا رہا تھا اختیار میں چیز نہیں تو حاضر و ناظر کا عقیدہ اور تیسرا جو یہ بزرگوں کو مدد کیلئے پکارتے ہیں صحابہ اکرام نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالانا ان کا اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی خبر لے تو غیر اللہ سے مدد مانگنا استعانت والا عقیدہ یہ بھی اس حدیث نے کلیر کر دیا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے اس لئے میں نے اپنے سچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے جس پہ ویڈیو بھی ریکارڈ ہے اسی حدیث کو ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ ایک حدیث تین عقیدے کلیر کرتی ہے اس کے باوجود اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آرہی یا وہ سمجھنا نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے جو مرضی کریں پھر یہ دھوکہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیچ میں ہستیوں کی ضرورت ہے ڈریکٹ آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے اس اعتبار سے تو پیغمبروں کی ضرورت ہے کہ ہم نے پیغمبروں کے ذریعے دین سیکھنا ہے لیکن پیغمبروں نے ہمیں دعا کا صریح کا یہ بتایا ہے کہ دعا آپ نے ڈریکٹ اللہ سے مانگنی ہے نبی الاسلام سے بڑی کون سی ہستی ہے قرآن میں آیا وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں نا ہمارا رب کدر ہے ہم اس سے کیسے باتیں کریں ہم اس سے کیسے مانگیں تو فرمائیں فَإِنِّي قَرِيب میں تمہارے بالکل قریب ہوں عُجِيبُ الدَّعَوَةَ الدَّاعِ دَعَان ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے اب ہونا چاہیے تھا اے نبی جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے متعلق تو آپ فرمائیں کہ مجھے وسیلہ ڈالو تو اللہ سنے گا اللہ ڈریکٹ کسی کی نہیں سنتا جس طرح آپ کو پرمینسٹر تک پہنچنے کے لیے محلے کے کانسلر کی ایم این اے کی اور اس کے بعد وزیر کی اور پھر وزیر حالہ کی ضرورت پڑتی ہے اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے بابوں کو ڈالو پھر تابعین کو ڈالو پھر صحابہ کو اینڈ پہ مجھے ڈال کے پھر اللہ تک پہنچو نہیں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سائے اسے ہمارے استار ڈاکٹر سرال صاحب نے کہا تھا یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے میگنا کارٹا سولوی اور ستروی صدی عیسوی میں جب پوری دنیا کو رول کر رہی تھی گریٹ بریٹن تو وہاں پہ انہوں نے آئین میں یہ چیز داخل کی تھی کہ ہر شہری کا حق ہے جو ہماری سلطنت میں رہتا ہے کہ وہ اپنے حکمران سے ڈریکٹ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے اس قانون کا نام انہوں نے رکھا تھا میگنا کارٹا اور دیکھیں آپ کو یورپ اور امریکہ میں برکات نظر آ رہی ہیں قانون کی حکمرانی نظر آ رہی ہیں وہ تو اس سے بھی آگے جا چکے ہیں پرائم نیسٹر سے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے عدلیہ آپ کے مسئلے کو حل کرے گی اس لئے تو آپ پرائم نیسٹر ہیں تو ایک ڈاکٹر چھوٹے سے آسپٹل کا وہ آپ کو ڈانٹے گا کہ تو میری جاج کے بغیر کس طرح اندر آگے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پرائم نیسٹر مجھے نہیں فارغ کر سکتا جھوڑی شریعت نہیں مضبوط ہے میں اپنی ڈیوٹی صحیح دے رہا ہوں ڈیوٹ کمرون کو نکال دیا تھا اور وہ بھی سوری سوری بول رہا ہے کس طرح ڈراؤ ہے یہاں ہمارے پرائم نیسٹر کسی آسپٹل میں چلے جائے تو اسے خوش کرنے کے لئے پہلے جلی مریض لٹائے جاتے ہیں اور اگر زیادہ کئی مریض موجود ہوں تو غائب کر دی جاتے ہیں کہ یہاں سے راستہ ذرا کلیر کرنا ہے یہ فرق ہے تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے پھر سورہ المؤمن میں جو آیت مبارکہ ہے اور تمہارے رب نے یہ حکم فرما دیا ہے اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عِبَادَتِ بے شک جو لوگ ہماری عبادت سے تکبر اختیار کریں گے ہم سے دعا نہیں مانگیں گے میں انہیں ظلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا یہ سورہ المؤمن سورہ غافر کی آیت نمبر ساٹھ ہے المؤمن الغافر اے کی صورت کے دو نام یہ آیت مبارکہ نبیل اسلام نے تلاوت کی سورہ نبی دعود میں حدیث ہے اور جامعہ ترمزی میں آپ نے فرمایا دعا ہی تو عبادت ہے یعنی دعا کرنا کوئی سمپل چیز نہیں جب آپ یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ عبدالقادر جنانی کو معبود مانے میں ہوتے ہیں جو سورہ النمل میں آیا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جو تکلیف دور کرے گا اور نبیل اسلام کیا کہہ رہے ہیں دعا ہی تو عبادت ہے لہٰذا یہ یا شیخ عبدالقادر جنانی کا مطلب ہے آپ نے عبدالقاد جنانی کو مابود مان لیا خواب اس کو بندے کہتے ہو اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم نے مابود مان لیا اللہ کے ساتھ صفت میں شریک کر دیا پھر نبیل اسلام نے یہ آیت پڑھی ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا جو دعا کرنے سے تکبر کریں گے میں انہیں ظلیل و خوار کر کے جنب میں داخل کروں گا ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے دنیا کے شہنشاہوں سے مانگا جائے زیادہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے اس نے دعا کو صرف مشرونی فرمایا فرض کر دیا اور ایسا فرض کیا ہے کہ اگر نہیں مانگو گے تو ناراض ہوتا نحج البلاغہ میں جو سیدنا علی کا وسیعت نامہ ہے مکتوب نمبر 31 حسن ابن علی کے نام اس میں مولا علی کیا لکھتے ہیں جب وہ جنگ سفین سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے سیدنا حسن ابن علی کے لیے وسیعت لکھوائی اور کہا کہ یہ اس بوڑے باپ کی وسیعت ہے اپنے بیٹے کے نام جو زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے ان قریب میں نے فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے اے میرے بیٹے حسن اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور اس نے محض اپنے فضل سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں عطا کرے اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے سوال کریں تاکہ وہ ہمارا سوال پورا کر دے اے میرے بیٹے حسن اللہ کی بارگاہ وہ درگاہ ہے جس نے اپنے لیے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کے ذریعے تم اپنے رب تک پہنچو تم ڈریکٹ اپنے رب سے دعا کر سکتے ہو دیکھیں وہ وسیلے بھی ختم کر دی ہے ورنہ مولا علی یا علی مدد سکھانا ہوتا تو پہلے حسن ابن علی کو سکھاتے ہیں مولا حسن کو بھی تو علی کی مدد کی ضرورت تھی اور وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں تمہارے رب نے اس چیز کو مشروع نہیں ٹھرایا اس حوالے سے کہ لازمی ہو کہ تم نے بیچ میں کسی کو ڈال کے پہنچنا ہے تم اپنے رب سے مانگو وہ اطاع کرنے والا ہے تو سیدنا علی کی یہ جو وسیحت ہے یہ بالکل فٹن بیٹھتی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانَ میں نے اس پہ اس لیے تفصیلی گفتگ ہو گئی کہ توحید ہی اس کائنات کی پیدائش کا مقصد ہے توحید کی وجہ سے انبیاء اکرام نے تکلیفیں اٹھائیں قرمانیاں دیں توحید کی وجہ سے اہل البیت علیہ السلام کو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنا پڑا توحید کی خاطر صحابہ اکرام علی مردوان نے تکلیف اٹھائیں اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے جو سب سے محبوب بندے تھے انبیاء اکرام علیہ السلام ان کو کن کن تکلیفوں سے گزارا گیا صرف توحید کی خاطر توحید اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اس نے اپنے پیاروں کو بھی تکلیفوں سے گزارا ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور یہاں لوگوں نے توحید کو کسی خاطر میں نہیں سمجھاوا اس ورڈ کو بولنا بھی ایک کوئی مذہبی توحین سمجھا جاتا ہے یعنی یہ دیکھیں توحید کا ورڈ ہی اتنا ان کے لیے ہوریبل ہو جاتا ہے کہ انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بس اب بابوں کی شامت آ جائے گی کیونکہ توحید کا لفظ سامنے آ گیا اور ظاہرہ یہ حقیقت ہے یہ لازم و ملزوم ہے ایک اللہ کا جب ذکر ہوگا تو اللہ کے مقابل جو ہستیاں کھڑی کیو ہی ہیں خواہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو ان کا ذکر بھی پھر اسی طریقے سے ہوگا کہ توحید اسٹیبلش ہو جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کر کے اتنی سخت گفتگو فرمائی لقد کفر الذین قالو ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا تو بتاؤ اللہ تعالی کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اِنْ اَرَادَ أَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ ابن مریم اگر اللہ تعالی ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم کو حلاق کر دے ان کی ماں کو حلاق کر دے اور جتنے زمین میں اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا توحید اسٹیبلش کرنی تھی اللہ تعالی نے سینٹرڈ کر لیا عیسیٰ ابن مریم کو اولوالعظم پیغمبر کو کہ عیسیٰ اور ان کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بزرگ ہوگے اگر اللہ ان کو حلاق کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا غصہ تھا شرک کرنے والوں پر لیکن سینٹرڈ کیا سیدنا عیسیٰ کو کیونکہ انہیں معبود تصور کیا ہوا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معبود ہوں تو موت کیسے آئے گی ہم چاہے تو انہیں موت دے دیں اب اگر کسی کا کوئی یہ وہم تھا کہ ہم تو معبود نہیں مانتے ہم اللہ کا بندہ سمجھ کے مشکل کچھ آ سمجھتے ہیں تو وہ بھی اللہ نے نکال دیا سورة المائدہی میں آگے چل کے سیونٹی فائیو نمبر آیت میں مَل بسیح ابن مریم مَا إِلَّا رَسُول قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُول عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی نا ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے وَأُمُّهُ صِدِّقَہ اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی کَانَا يَأْقُلَانِ طُعَام دونوں روٹی کھانے کے مہد آج تھے دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر ان کو دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں کیا اللہ کے سوا اَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ بھی کہہ دیا عیسیٰ اور ان کی واردہ کو حالانکہ وہ حزب اللہ تھے مِنْ دُونِ اللَّهِ اس لیے کہا کہ اللہ کے مقابلے پر کرسچن نے ٹھرا لیا تھا کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفق ہیں یہاں بھی شیطان داخل ہو سکتا تھا کہ چونکہ کرسچن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم کی عبادت نہ کرو وہ روٹی کھانے کے موتاج تھے ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں لیکن اللہ نے ساتھ ذکر کر دیا کہ نہ وہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفق ہیں اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نقصان اور نفق کے مالک نہیں تو بابت شائی کوئی عیسیٰ کے جیسا ہائی کوئی نہیں تہرے بابت شائی کوئی نہیں مریم جیسا ہائی کوئی نہیں رابیہ بسریہ تھے شائی کوئی نہیں اگر یہ لوگ مشکل کشاہ نہیں ہیں کسی کے نفق نقصان کے مالک نہیں ہیں تو باقی ہستی ہیں کس کھاتے میں تو توحید کے اعتبار سے جہاں جہاں کوئی نقب ڈالنے کی کوشش کرے یہ چند ایک آیات آپ یاد رکھ لیں انشاءاللہ تلک کوئی بھی شرک کے حوالے سے کسی کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا بلکل توحید واضح بیان ہو جائے گی اور شرک کا کل اگمہ ہو جائے گا اس لئے میں نے تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ شیطانی توحید یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی شامل کیا جائے اور چکر یہ چلایا جائے کہ اللہ کے بندے ہی ہیں نا اللہ کی اطاع سے ہی کر رہے ہیں نا اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں پچھے اللہ ہی ہے یہ شیطانی توحید ہے اور رحمانی توحید یہ ہے جو قرآن میں بیان ہوئی کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو ان کی ماں کو سب لوگوں کو ہلاک کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا یہ ہے رحمانی توحید رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے موتاچ تھے رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں من دون اللہ تھے ایس فار ایس توحید اس کنسرن ورنہ وہ حضب اللہ ہیں اور رحمانی توحید یہ ہے کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفق ہیں تو باقی تو باب شائک ہوئی کیونکہ عیسیٰ ابن مریم اولوالعظم پانچ پیغمبروں میں ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ نوح نجیو اللہ اور عیسیٰ روح اللہ یہ پانچ اولوالعظم پیغمبر ہیں جو سورة العذاب اور سورة اشورہ میں ذکر ہوئے اور ان میں بھی عیسیٰ ابن مریم جیسا کوئی بھی نہیں ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے آج تک موت نہیں آئی زندہ اٹھائے گئے اور مرد ایسے ملے کسی پیغمبر کو نہیں مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے ازن سے مٹی کی مورد میں پھوک مارنا اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے ازن سے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی تھی ہاتھ پیرنا ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے ازن سے یار کیا میڈیکل سائنس کیا کوئی بڑے سے بڑا کرتب کرنے والا بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ایسیٰ ابن مریم کو دی تھی اور اگر اس لیول کی کوئی قریب قریب کسی کو قوالیٹیز ملنی تھی ازمائش کے طور پر تو وہ ججال کو ملیں گی لیکن دیکھ لیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسیٰ ابن مریم کا پڑھڑا بھاری کیا ہے کہ دجال کو ایسیٰ ابن مریم ہی قتل کریں گے اسی لیے ہم دجال کو بیم مسایہ کہتے ہیں مسیح الدجال یعنی دجل والا مسایہ اور ایسیٰ ابن مریم کیا ہے یسو مسیح ایسیٰ ابن مریم یہ سچے مسیح ہیں وہ جھوٹا مسیح ہوگا وہ بھی کھیتیاں ہوگا رہے ہیں اسمان سے بارش نازل کر رہے ہیں اور ایسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا مرزات دی ہیں مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کے ازن سے تو فرق پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سچا مسیح وہ ہے جو جھوٹے مسیح کے اوپر غالب آئے گا اللہ کے ازن سے تو ایسیٰ ابن مریم کی پرسنیلٹی اس اعتبار سے بڑی غیر معمولی ہے قرآن میں اگر آپ کو مسلمانوں کو جو کلمہ کو مشرک مسلمان ہے صحیح توعید سکھانی ہے تو آپ بتوں علی آیات نہ پیش کریں برنہ شیطان انہیں پڑھا دے گا یہ تو بتوں کے بارے میں ہم تو بتوں کو پوچھتے ہی نہیں ہیں نہ بتوں سے مدد مانگتے ہیں ہم تو اللہ کے انبیاء اولیاء سے مدد مانگ رہے ہیں تو پھر ایسیٰ ابن مریم کا بتائیں کہ بتاؤ ان سے بڑا کون سا اللہ کا ولی ہے اور ان سے بڑا کون سا پہمبر ہے یہ تو باقیوں کے بارے میں تم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے اور پھر اللہ تعالی نے یہ بھی پروانی کی کہ اتنا میرا قریبی بندہ وَجِهًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةَ دنیا میں بھی اللہ کے حضور وجاہت والے اور آخرت میں بھی وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اور قریبی لوگوں میں سے ہوں گے اگر میں اس کو سینٹرڈ کر کے توحید بیان کر رہا ہوں اور کوئی لحاظ نہیں کر رہا کتنے سخت جملے استعمال ہو رہے ہیں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے مہتاج تھے اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو ان کی ماں کو اور تمام لوگوں کو ہلاک کر دے ہر الفاظ دیکھیں اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ اس طرح کی گفتو کر رہا ہوں تو تمہارے جو یہ جالی بنائے ہوئے غوث پاک اور کتب پاک اور داتا صاحب تفلانا صاحب ان کا تو بچاروں کا سٹیٹس ہی کوئی نہیں ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا عقیدہ منصوب کی ہے تو یہ جو پہلی کمانڈ تھی میں نے اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی عبادت اللہ کی ہوگی جو اللہ کے فضل سے سارے مسلمان کر رہے ہیں عبادت کی ساری شکلیں نماز، روزہ، حج، زکاة، نظر، نیاز مسیبت جو ساری آئی ہے وہ ایہ کا نستائین کی وائلیشن میں آئی ہے کہ دعا انہوں نے ان ہستیوں سے مانگنی شروع کر دی لہٰذا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقی امتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہاں وہ اوریاں شرک نہیں آیا جو اگلی امتوں میں آیا تھا کہ رسول اللہ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیں یا ڈریکٹ بوتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں نہیں اللہ کا شکر ہے یہ والا شرک یہاں نہیں آیا شرک فی ذات کے حوالے سے آڑ بھی امت محمدیہ شرک سے محفوظ ہے لیکن شرک فی صفات کے حوالے سے کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر رہے ہیں اس لئے قرآن میں جگہ جگہ جس چیز کے پر زیادہ امفیسائز ہوا وہ یہ ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے کرنے ہیں اس لئے ہم توحید پر جب بھی بات کرتے ہیں تو فوراں بات لے آتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں نظر نیاز بھی اللہ کے لئے کرتے ہیں روزہ بھی اللہ کے لئے رکھتے ہیں مسئیبت کھڑی ہوتی ہے جب وہ غیر اللہ کو مدد کے لئے پکارتے ہیں اس لئے ہم نے جب بھی شرک کو اڈریس کرنا ہے تو دعا صرف اللہ ہی سے اس ٹوپک کو اڈریس کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی محملات کلیر ہو جائیں گے توحید سے متعلق دس دھوکے ایک یہ ویڈیو نمبر ٹو مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں یہ ویڈیو نمبر تری ویڈیو ایسی ہیں کہ جتنے بھی شیطانی راستے ہیں اللہ کے فضل سے میں نے ایک ایک آیت اور حدیث پورے پورے ریفرینسز ڈسپلی کروا کے ان کا کلہ کمہ کیا ہے اللہ تعالی ہمیں مرتے دھم تک اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی توحید کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور قیامت والے دن ہمیں اپنے محبوب بندوں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سیدنا نوح نجی اللہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ اور سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام اجمعین کے ساتھ محشور فرمائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیر